موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز چین میں کرزوں کے لیے نہیں کاروبار اور ترقی کے لیے آیا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا عمران خان عام مجرم یا قیادی نہیں الیکشن سے ثابت ہو گیا ان کے لاکھوں سپورٹرز ہیں منتخب عوامی نمائندوں کی تزہیق اور ہر آسانی میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا گھر جوڑ رہا ٹیکسوں کی شراء کو بڑھا کر چودہ فیصد کی سطح پر لائے جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پائیدار معاشی استحقام کے لیے آخری تاویل آئی ایم ایف پروگرام چاہتے ہیں گورنر کی گاڑیاں بند اور گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں کے پی کے منصوبے کم کرنا کم ضرفی ہے گورنر اور اس کا لیڈر دونوں چور ہیں موسیقی 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 قریب ہے نا صرف سارفین کے لیے قیمتوں کے اشاریے بلکہ خراب کے افراد زر میں بھی کمی آئی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے گزشتہ دور حکومت میں سٹینڈ بائی معاہدے کے ذریعے معیشت کے استحکام کے لیے جو بنیادیں رکھی تھیں اس کے سمراد سامنے آ رہے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کا نومہ کا پروگرام کامیابی سے مکمل کیا ہے اس سے مجموعی طور پر معیشت کو فائدہ پہنچا ہے حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک وسیع اور طویل المیاد پروگرام کے لیے بات چیت کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے دو وجوہات ہیں جس کے باعث ہم آئی ایم ایف سے آخری طویل اور وسیع پروگرام چاہتے ہیں اس میں پہلی وجہ کلی معیشت کے استحکام کو پائدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے اس کے تحت مختلف شعبوں میں استحاد کا سلسلہ جاری رہے گا وزیر اعلی خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کی گاڑیاں بند کر دوں گا اور انہیں گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر اعلی خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کی گاڑیاں بند کر دوں گا اور انہیں گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گورنر اور اس کا لیڈر دونوں چور ہیں گورنر کی گاڑیاں بند کر کے انہیں گورنر ہاؤک سے نکال دوں گا گورنر کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہم تین ہو بھائیوں سے ہارا ہے انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے سیاسی مردار کریں گے وزیراعلا کے پی کے کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ سے پختونخواہ کے منصوبے ختم کرنا کم ظرفی ہے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں احتجاج کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ نہ اہل حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں اور ہم سر سے اتارنا جانتے ہیں ہم مہا ذرائی نہیں کر رہے بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں بلاول بھٹو کو کس بنیاد پر آکسپورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا قوم کو بتائیں میری ایسے کسی بلے سرشداری نہیں ہے جو چوروں کے فالو کرتا ہے اور خود چور ہو میں سرشداری کو ہون ہی نہیں کرتا ہوں باقی وہ لیمٹ سے بار بار نکلتا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی